ہائے فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو موبائل ہے یا پھر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے آپ نے وہ پی ٹی اے سے کس طریقے سے اس کو آپ نے ریجسٹر کروانا ہے میں آپ کے سامنے ایک موبائل جو ہے وہ ریجسٹر کروں گا وہ جو ابھی سم نہیں چلا رہا یعنی کہ وہ بند ہے لاک ہے یعنی وہ سم نہیں چلا رہا آن تو آپ کو پتا ہے ہو جاتا ہے اور اس سے ہم آئی ایم ای آئی نمبر فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ پانچ چار چیزیں جو ہیں وہ لازمی طور پر آپ کے پاس ہونے چاہیں گے ایک سی این ای سی نمبر شناختی کار نمبر جس نام پہ آپ نے اس کو ریجسٹر کرنا ہے ای میل ایڈریس گوگل کا لے لیں یا یاہو کا جس کا بھی لے لیں اس کے بعد آئی ایم ای آئی نمبر اور اس کے بعد موبائل نمبر یعنی جو سم آپ نے اس پر جو چلانی ہے نا وہ ان سم کے نمبر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ سم یوز کریں گے وہ آپ کے نام پہ ہونی چاہیے اور شناختی کارڈ نمبر جو شناختی کارڈ ہوگا وہ آپ کا سی این ای سی وہ بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے یا آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سی این ای سی کسی اور کا اور موبائل نمبر یا سم نمبر جو ہیں وہ کسی اور کے نام پہ ہوں تو اس طرح سے پھر پرابلم بنتا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے ای 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 نمبر ایک اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو اس کا بڑا ایزی میتھڈ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ڈائل کریں گے تو یہ دو نمبر جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے ان کو آپ نوٹ کر لی جیگا پھر آپ کو یہ کام آئیں گے اکاؤنٹ بناتے وقت تو فرسٹ افال آپ نے یہ جو ویب سائٹ ہے وہ کھولنی ہے پی ٹی اے آپ سیدھا گوگل پہ لکھیں گے پی ٹی اے موبائل ریجسٹریشن تو یہ فرسٹ افال آپ دیکھیں کہ اس طرح اس کو آپ اپن کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپن ہو رہی ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ نہیں ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے آگئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے دی آئی آر بی ایس پہ تو دی آئی آر بی ایس پہ آپ نے جیسے کلک کیا تو یہاں پر اس نے دیکھیں کہ ایک پیج دیا اور ادھر آپ وہ آئی ایم ای آئی نمبر لکھیں گے اور کیپچیا اس پہ کلک کریں گے تو چیک کر سکتے ہیں آپ کی ڈیوائیس ریجسٹڈ ہے یا نہیں ریجسٹڈ ہے تو یہ بڑا ایسی میتھڈ ہے آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں پر سیدھ آپ نے آئی ایم ای آئی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اس پہ ٹچ کرنا ہے اس پہ آپ ٹچ کریں گے تو چیک بٹن یہ جو چیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی آ جائے گی کہ یہ آپ کے نام پہ یا کس نام پہ یہ ریجسٹڈ ہے یا نہیں صرف یہ اتنا بتاتا ہے کہ یہ پی ٹی اے سے اپکرووٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے نا یہاں پر کلک کرنا ہے ڈی آر ایس پہ یہ میں نے ڈی آر ایس پہ کلک کیا تو یہ یہ میرے پر سامنے فارم اوپن ہو گیا تو میرا اکاؤنٹ یہاں پہ تو نہیں بنا ہوا میں نے جس بندے کا ریجسٹڈ کرنا ہے ابھی موبائل تو اس کا اکاؤنٹ ابھی نہیں بننا ہوا تو اس کے لئے فرسٹ اف آل تو ایمیل اور پاسورڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سائن اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ آپ کا نہیں ہے تو آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا تو یہ آپ نے صحیح پڑھ لینی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے جی پرپلز کیا ہے آپ کا پرسنل جی پرسنل موبائل ہے سیلیکٹ ون کہ آپ ریزیڈنشیل پاکستانی یا فارنیر تو میں پاکستانی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہ کمپلیٹ فارم فل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی فل کر کے اس کو سبمیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس فارم کو پہلے دیکھیں کہ کیا کہہ اس میں چیز ہے ایک تو نام ہے فل نام یہ آپ نے کمپلیٹ نام آپ نے لکھنا ہے یعنی جو آپ کا نام ہے مثال کے طور پر محمد اسلام پورا نام ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے فون نمبر لکھنا ہے اپنا فون نمبر ٹھیک اور اس کے بعد ای میل ایڈریس یہاں پہ آئے گا یہاں پر آپ نے سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے جس سیٹی میں آپ رہتی ہیں پھر یہاں پر آپ نے پوسٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس کا مطلب ہے آپ نے گھر کا ایڈریس جو شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے مستقل پتہ وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد پلیز انٹر پاسورڈ ہاں جی یہاں پر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو پاسورڈ کے لیے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس میں ایک جو انگلیش کا وارڈ ہے وہ کیپیٹل ہونا چاہیے کم سے کم باقی سمال رکھ دیں اس کے بعد ایک دو نمبر اور ایک سپیشل کریکٹر ٹھیک ہے پاسورڈ آپ کو اس طریقے سے رکھ رہا ہے مثال کے طور پر میں ایک پاسورڈ اس پہ لگاتا ہوں میں آپ کو ایک اگزمپل اگزمپل دے دیتا ہوں آپ نے پاسورڈ کچھ اس طرح سے رکھنا ہے مثال کے طور پر میں پاسورڈ لگاتا ہوں پنجاب ٹھیک ہے پنجاب کا آپ نے پی بڑا رکھا اور یو این جے اے پنجاب اور اس کے بعد وان ٹو ٹھیک ہے ایک دو دیجٹ رکھنے اور اس کے بعد آپ نے سپیشل کریکٹر میں ڈاٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے پاسورڈ ہو یعنی اس میں ایک کیپیٹل وارڈ بھی ہے ڈیجٹ بھی ہے اور ایک سپیشل کریکٹر ٹھیک ہے تو یہ پاسورڈ آپ نے پاسورڈ کبھی ذہن میں رکھنا ہے کہیں پاسورڈ جو ہے آپ یہاں پر چیک کرتے پھرتے رہیں یار یہ پاسورڈ ہی نہیں لگ رہا ہے اس میں پاسورڈ دونوں میچ کرنے ہیں پلیز انٹر پاسورڈ کنفرم پاسورڈ پھر آپ نے سبمیٹ میں اس سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں ابھی یہاں پر ساری چیزیں لے کے سبمیٹ کرتا ہوں جی فرینڈ میں نے ساری چیزیں اوپر پورا فارم یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں سبمیٹ پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ سامنے میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ تھوڑا کنفیڈنشل چیزیں ہوتی ہیں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں آپ ایزی لیجے فارم فل کر لیں گے کوئی اتنا اس میں مشکل نہیں ٹاسک ہے ٹھیک ہے یہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہو please check your email address for verification within 24 hour registration will be ٹھیک ہے کہتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنا email address چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر میں اپنے email بیجھی ہے تو میں email اپنا address open کرتا ہوں یہاں پہ ابھی email ہو سکتا ہے waiting پہ ہو تو email چیک کرتا ہوں میں refresh کرتا ہوں کہ email آگئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں کہ email آگئی access verification ٹھیک ہے اس email کو میں open کرتا ہوں ابھی ٹھیک ہے open جیسے اس email کو کیا تو آپ نے یہاں پر click کرنا ہے please click on this confirmation link تو میں confirm کر رہی اس پر click کیا ہے اس کو ابھی یہ confirmation مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھا account activated دیکھا یہ account activated ہوگا اب یہاں پر مجھے email address لکھنا ہے وہ والا اور password لکھ کے login ہو جانا ہے تو میں email address لکھتا ہوں اور password لکھے login پہ touch کرتا ہوں تو friend میں نے لکھا email address اور password login کیا save کر لیتا ہوں password کو اور یہ open ہو جائے گا میرے سامنے ایک page جو کہ دیکھتے ہیں یہ کیاں دکھاتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور میں کہتا ہوں click here to register تو اوکے کیا device registration کے لیے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں device registration کے لیے فارم ایک اور آگیا ہے تو اس فارم میں کیا کیا چیزیں ہیں mobile registration user type تو user type کے اندر آپ نے کہا کون سی type ہے جی user type mobile registration mobile courier service جی mobile registration local user اوکے اور select operator جی آپ کا operator کونس ہے mob blank ہے jazz ہے mob blank جیز تو ایک ہی ہو گیا وارد جو بھی ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا یہاں پر وہ phone number لکھے گا اور phone number کے بعد آپ کے جو mobile ہے وہ double sim والا ہے وہ یہ single single والا ہے تو single پہ double والا ہے تو dual پہ آپ نے touch کرنا ہے تو میں بھی یہ کر دیتا ہوں یہ لکھ کے اور پھر آپ نے submit میں touch کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں یہ چیزیں کرتا ہوں اب میں نے یہاں پر جو ہے وہ phone number لکھا اور submit پہ dual sim sorry یہاں پہ کرنا بھول گیا ہاں یہاں پر i.mei number جو ہے وہ مجھے دونوں لکھنے لازمی ہیں تو friends میں نے i.mei number اور phone number بھی اس کا لکھتی ہے اور میں going to click on submit تو agree ٹھیک ہے اب four digit code وہ کہہ رہا ہے four digit code آپ نے one time password and SMS has been sent to uran back please add the four digit number in the OTP code field ٹھیک ہے اب یہ جو four digit code ہے وہ ہم نے اس کو use کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو friend یہ میرے mobile پہ آگیا sms میرے جو friend کا mobile ہے اس پہ آگیا تو میں وہ لکھ دیتا ہوں pin یہ pin آئی ہے ابھی اور اس کو میں submit کرتا ہوں ٹھیک ہے کچھ مزید جی it has been done in process ہے تو friend یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو فارم ہے جو کہ ابھی in process ہے جس کا status آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے in process تو اس کے لیے یہ approve ہو جائے گی request لیکن ہم نے کیا کرنا ہے یہ فارم پرنٹ کرنا ہے یہاں پرنٹ پر کلک کر کے کیونکہ ہم نے اس کی پرنٹ لے کے custom duties دیکھیں آپ calculated by FBR 5,984 روپیز یعنی یہ جو پیسے ہیں یہ روپیز جو ہیں 5,984 روپے یہ ہم نے FBR کو جمع کروانے ہیں یہ جو ہے صحیح correct اور legal طریقہ ہے باقی جو method ہیں جو کہ کئی لوگ کر کے دیتے ہوں گے خاص طور پر یہ mobile جو کام کرتے موبائلز کا کوئی ایسا method جس کے ذریعے آپ کی device ہے وہ کام کرنا شروع کر دے جو کہ آپ کسی باہر سے آئی ہوئی ہے کوئی device tablet وغیرہ ہے یا کچھ اس طرح کا problem ہے تو وہ کچھ حرصہ چلے گی پھر بند ہو جائے گی لیکن آپ اگر legal طریقے سے فائنڈی اس طرح آپ بلکل نہ کیجئے کیونکہ ایک طریقہ ہے ایک method ہے جو کہ ہماری government کی طرف سے ہے تو ہم کو اس طریقے کے ساتھ اپنی device کو پی ٹی اے کے rules اور regulation کے مطابق جو ہم کو کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ظاہری بات ہے وہ device جو انیکٹیو ہوتی ہے یا آپ سے مراد کہ وہ سم چلا نہیں رہی ہوتی تو اس کا ظاہری بات ہے کہ custom text نہیں پی کیا گیا ہوتا وہ کسی طریقے سے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ black میں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ custom text کا جب یہ ادا کرے گا تب یہ device تو یہ دیکھیں کہ پرینٹ آپ کریں پی ڈی ایف میں تو میں اس کو پی ڈی ایف میں کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں پی ڈی ایف جنریٹ ہو گیا تو یہ پی ڈی ایف کی جو فائل ہے اب یہ open یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا text جو یہ جمع کروانا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے دیش پورٹ پہ جیسے کلک کیا تو دیش پورٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر پروفائل منیجمنٹ میں آیا ایڈی پروفائل یہاں پر بہت ساری انڈویجیل اپلائی فار مای اپلیکیشن یہ چیز مای اپلیکیشن ٹھیک ہے یہاں پر اپلیکیشن آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹیل آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیوائیس کا نام ہے ساری چیزیں آئی ایم یہ نمبر ہیں اس کے دونوں ٹھیک ہے اور ڈیٹ ہے اس کی اور یہ ساری چیزیں آپ اور ڈیوائیس بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اگین میں یہاں پہ اور ڈیوائیس اگر آپ نے کر نی ہے لیکن جو میں نے میتھڈ بتایا اس کو آپ نے ہر حال میں فالو کرنا ہے اگر آپ کوئی ڈیوائیس انیکٹیو ہے جو کام نہیں کر رہی اگین میں بتاتا چلوں کہ here is the right way اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اور آپ کو یہ کام سمجھ آیا خاص طور پر جو میں نے میتھڈ بتایا یہ سمجھ آگیا ہے تو اس کو آپ میرے چینل کو خاص طور پر سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا آپ thank you very much